بسم اللہ الرحمن الرحیم سال پرانا ایک واقعہ ہوا نہیں ہوا یہ بہت بڑا کوسچن مہا کے اس پر وہ انہوں نے پبلک کیا اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ میں یہ ساتھ بہت زیادتی ہوئی اور انہوں نے پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے جس کے اندر فارمر انٹیریر منسٹر رحمان ملک شاید جو فارمر پرائم منسٹر تھے یوسف رضا گلانی صاحب ان لوگ کے نام لیے اور کافی کچھ جو میرے خیال میں ہم سب کو پتا ہے تو میں آج صبح جب ہماری اس کے اوپر بات ہو رہی تو I actually thought کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا how it is possible کہ ایک خاتون آئی اس کے بعد جس ٹنیور میں وہ آئی وہ کس طرح پاکستان آئی let's start from there تو ایک چھوٹی سی کہانی ہے میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ پروگرام کے فرس سیگمنٹ پر اس کو شیئر بھی کر لیتے ہیں یہ خاتون آئی ایک وزٹ ویزے کے اوپر پاکستان کے اندر آئی اور اس کے بعد اس کو شہزاد ٹاؤن کے اندر ان کو رہائش ملی اور وہاں پر یہ ٹھہری بڑا مشہور ہے اسلامباد میں شہزاد ٹاؤن اس کے بعد ان کو دو سال کا دورنگ پاکستان پیپلز پارٹی دو سال کا ویزا دیا گیا جس کے اندر ان کی بہت ساری ویڈیوز ہم لوگ دیکھتے ہیں جس میں بیوٹیفل پاکستان ہے جی پاکستان is my second home اور friends of پاکستان and all that this is how she got hype of everything recognize ہوئی اور ایک soft image پاکستان کا انہوں نے بتانا شروع کیا اس کے بعد دوبارہ ان کو دو سال کے لیے دوبارہ extend کیا گیا ویزا تو total یہ پورا time span پاکستان کے اندر رہی اب ان کی جو allegations ہیں جو انہوں نے allegations لگائی ہیں obviously وہ چیزیں اس وقت شاید proof نہیں ہو سکتی نہ ہی prosecute ہو سکتی ہیں لیکن جو create rebel وہ کرنا چاہ رہی تھی وہ ہو گیا پورا میڈیا اس وقت اس پر بات کر رہا ہے میرا صرف ایک سادہ سا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھ کے ہمارے institutions کے اوپر president house پر prime minister house پر interior ministry پر اس طرح کے سوال اٹھا دے اور اتنی بڑی بڑی allegations لگا دے ان allegations کو prove کرنا سب سے important ان allegations کو prove کیسے کیا جائے یہ خاتون کہتی ہیں کہ جی میرے پاس screen shots ہیں call logs ہیں minister enclave میں گئی simply ہم نے دیکھا ہے کہ politicians کو ملائن کرنے کی ایک یہ کوشش کی جا رہی ہے میں اپنے program کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ if there is anything this lady wants to say wants to prove and she is looking for any medium تو we are welcoming her on capital tv that she should come here we will do a live program with her and whatever her grievances whatever concerns she wants to raise whatever has been done to her in a wrong way i don't want to mention the words but whatever in particular has been done we will talk about her and we will bring it on public at public so یہ ایک بڑی open opportunity آج اب یہ ہوا ہم لوگوں نے اس پہ بات کی اور capital tv کی news کو انہوں نے tweet بھی کیا so personally we even followed up کہ آپ نے جو کچھ کہنا ہے آپ کا جو بھی concern ہے because یہ چیز دس سال پرانی ہے اور دس سال پرانی چیز کو دس سال بعد سارا اجاگر کرنا یہ میری دانست میں نہیں آتا نہ ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں nevertheless آپ نے president house کو نشانہ بنایا آپ نے prime minister house کو نشانہ بنایا آپ نے interior so head of the state کی institution کو آپ نے state کو challenge کیا government کو challenge کیا اور آپ نے کہا جی یہ ہوا کچھ لوگوں کا خیال ہے کچھ سیاستدانوں کا خیال ہے کچھ ہمارے جیسے journalist کا بھی خیال ہے people's party کے لوگ ہیں ان کو رگڑا لگنا چاہیے ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے بہت سے messages ایسے بھی آ رہے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا میرا جواب ان سب کے لیے یہ ہے اگر یہ سب کچھ ہوا تو آج دس سال بعد یہ سب کچھ ایک دم اٹھ کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا اگر یہ ہوا اور یہ خاتون اتنی independent تھی کہ ministry of interior کے اندر میں what i am telling you یہ جو extensions ہوئی ان کو ویزے کی ویزا سے دو دو سال کی extension ہوئی تھی i have talked to the top notch people who at that moment time were heading ministry of interior اور جس طرح ان کو یہ چیزیں facilitate کی گئی وہاں پر کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا نہ کوئی ایسی چیزیں ہوئیں لیکن her claims i really want if her claims are right تو یہ چیزیں ہونی چاہیے لیکن اگر if the claims are not right تو پھر i believe ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہے پورے انسٹیٹوشنز کے اوپر نازیب پروگرام کے فرس سیگمنٹ پہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں along with it steel mill پہ بھی بات کریں گے اور بڑی انٹرسٹنگ ایک tribune کی news ہے جس کے اندر کہا گیا ہے جی پارلیمانی advisor ڈاکٹر بابا روان on friday presented a bill in the senate seeking parliamentarian free air travel privilege extended to their families ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اس پہ ہم ذرا بات کرتے ہیں اپنے پروگرام کے فرس سیگمنٹ پہ مجھے جوائن کیا ہے تاشفین سبتر نے آپ رکن قومی اسیمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو رپریزنٹ کر رہی ہیں وفاقی پالیمانی سیکٹری ہیں اور مجھے جوائن کیا ہے شزا خواجہ نے رکن قومی اسیمبلی ہیں پاکستان مسئلیم لیگ نون کو رپریزنٹ کر رہی ہیں ناظرین ان سے بات کرتے ہیں ایک بہت چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 آپ دونوں گا جی بہت شکریہ very grateful for your time شہزا let me start with you یہ سنتھی اور رچی کی جو انہوں نے allegations لگائیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر and all that آپ بھی پارلمنٹرین ورچی what's your take on that شہزا کی جی آواز جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیاد سے جی to be honest I haven't been following up very proactively مگر obviously نظر سے گزری ہیں چیزیں کہ یہ جو I would like to say کہ غیر محذب اور عجیب قسم کا محول کریئٹ ہو رہا ہے پاکستان کے پاس بڑے important issues ہیں discuss کرنے کے لیے ان کے اوپر تبصرہ کرنے کے لیے ان کے بارے میں سوچنے کے لیے اور یہ جو بیچ میں ایک create کر دیا گیا ہے مجھے نہیں پتا یہ سنتھیا میڈم جو ہیں یہ کون ہیں کیوں پاکستان کب سے ہیں ان کی کیا background ہے کیونکہ ان کی جو تصاویر ہیں وہ اسکری قیادت سے لے کے سیاسی لوگوں سے لے کے ہمارے جو diplomatic community ہے ادھر سے لے کے ہمیں ان کی تصاویر نظر آتی ہیں تو یقیناً ان کی access تو بہت دور تک ہے چیز doesn't seem to be a damsel in distress تو ان کی پہنچ تو نظر آتی ہے ہمیں ان کی تصویروں سے اب یہ جو الزام تراشی کی ایک لہے دھوڑی ہوئی ہے یہ میرے خیال سے ہماری ملک کے جو agencies ہیں ان کے پاس اتنی capacity ہے کہ اس مسئلے کی تہہ تک پہنچیں اور اس کو resolve کریں نہ کہ اس کو بلا وجہ جو ہے ایک عجیب سی بات اور مطلب کلچر کرنے والی یہ باتیں ہیں جس قسم کی باتیں جو ہیں اس وقت مسئل سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر ٹھیک اپ کی جاری ہیں تو اس مسئلے کا حل نکالا جائے اور اس کو ختم کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا تاشفین یہ کس قسم کا پاکستان کا ہمارا معاشرہ ہم لوگ کو بڑی عزت سکھائی جاتی عورتوں کو لے کر عورتوں کی بڑی عزت ڈیفائن ہوتی ہیں ہمیں یہ ہماری پرورش ہے لیکن اس طرح کی چیزیں سرفیس ہونا اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن رحیم تینک منصور دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ یہ ایک غیر محضب چیز ہے اور اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت عجیب سے الزامات ہیں جو ان خاتون نے لگائے ہیں اور اس کے اوپر زیادہ کمنٹ اس لئے نہیں کرنا چاہتی کہ یہ ایک ایک پریکٹس ہے جو کچھ حرصے سے پیچھے ماضی میں بھی ہمارے جو پلٹیکل لیڈرز ہیں ان کو ملائن کرنے کے لیے ہوتی رہی ہے ہونا بدقسمتی سے شروع ہو گئی ہے کچھ حرصے سے لیکن میں اس کو پوری طرح سے کنڈیم اس لئے کروں گی کیونکہ ہمارے لیے تمام پارٹیز کے جو ریڈرز ہیں بہرحال ریسپیکٹیبل ہیں اور اگر اس میں ان خاتون نے جو بھی غیر ملکی خاتون ہیں ظاہر ہے ہمارے معاشرے ایسے چیز نہیں ہوتی لیکن اگر انہوں نے کوئی الزامات لگائے ہیں تو میرا پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی یہی میں کہوں گی کہ اس کو دیفیمیشن کا کیس لے کر کوڈ جانا چاہیے یا اس کو پروپر طریقے سے سورٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح سے کیوں کر رہی ہیں اس سے زیادہ میں اس پی کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے اس کی ڈیٹیلز کا اتنا پتہ نہیں ہے جی بلکل ٹھیک ہے اور بلکل آپ کا بہت اچھی ایک اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہیں سائیڈ لائن نہیں کیا جائے اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں شہزہ مجھے چیز بتائی گا پرائیوٹ ایزیشن آپ لوگ کو یاد ہوگا جب پاکستان مسلم league ڈون کی حکومت اس وقت بھی پی آئی سٹیل مل جتنے وائی ٹیلیفنٹ آپ بنایا تھا کہ ہم اس کے اندر انویسٹ کریں گے اور اس کو تھوڑا سا سٹیبل آئیز کر کے تو پھر ہم اس کی پرائیوٹ آئیزیشن کی طرف جائیں گے آہ اب ان حالات کے اندر اور جو سٹیل مل کے اپنے حالات ہیں اور جو گلوبل ایکانومی کے حالات ہیں پر جو ہماری اپنی لوکل آئی ایکانومی کے حالات ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس وقت پرائیوٹ آئیزیشن کیا ایک آئی پرودنٹ ڈیسیزن ہوگا اس میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت جو ہیں آہ لوگوں کی یہ بھی کوشش ہے کہ انویسمنٹ کی جائیں فالنگ ایسیٹس میں تو کم قیمتوں پر بکیں گے اس کی ہمیں پر ویلیو نہیں ملے گی دوسری بات یہ جہاں تک جو ہمارا یہ تو اس کی فائنانچل ایسپیکٹ ہوگئی جہاں تک ہمارا اس کا ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ اس کی جو ایسپلوئیز ہیں ان کا لے آف جو ہے وہ آئی ٹھنک آئلویز پوائنٹ آف کنسر کہ ہم اس کو کیا کریں اب ہمارا یہ مشورہ ہوگا ہم نے بھی یہ سوچا تھا کہ یہ ایک پرائیویٹ بورٹ بنائیں اور بورٹ جو ہے وہ اس کو کرے کہ اس پورے مسئلے کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اس کے ہیومن ریسورس کو اس کے فائنینشل مینجمنٹ کو لیکن آہ یہ جو دیکھیں آسد عمر صاحب کی بھی آپ نے تک آئی پہلے سنی میئے ہیں اس کی ایمیل آہ یہ جو ایمپلوئیز ہیں کے ساتھ کھڑے ہوکے کہ اگر کبھی کسی نے انیمپلوئی کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کے ساتھ کھڑاؤں گا میں اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں تو اس طرح کی باتیں جو ہوئی میں ہیں جو باتیں ہوئے میں ہیں ایک کروڑ نوکریوں کے یہ دیکھیں اب یہ حالات ہم نے پچھلے دو سال میں دیٹیوریٹ ہوتے دیکھ پڑے گا کہ ایمپلوئی کی بھی بیل فیر انشور ہو لیکن اچھا تاشفین اس میں دو چیزیں بڑی انٹریسٹنگ ہیں ایک جن کو لے آف کیا جا رہے ہیں ان کو تقریبا تقریبا 30 35 لاکھ روپیان individual کو دیا جا رہا 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 نمبر ون نمبر 2 سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہ جتنے بڑے بڑے سفید ہاتھی پاکستان کی اکانومی کے اوپر ہے میٹ بی پی میٹ بی ریلویز میٹ بی دا سٹیل مل اس میں دے آر اوور سٹاف مطلب اگر ایک جگہ پر پانچ لوگوں کی ہے تو وہاں پر 30 30 لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ 30 کے 30 نون پروڈکٹیو ہیں سیم اس دا کیس جو پی ٹی وی میں بھی ہو رہا ہے کہ ایک چیز کے لیے پچیس لوگ رکھے ہو ہیں اور وہ پچیس قسم کھا کے آتے ہیں کہ ہم لوگ نے کام نہیں کرنا سو اس مائنسٹ کو چینج کرنا آئی اگری جو اسد عمر صاحب کی پہلے کی سٹیٹمنٹ تھی آپ فرق ہے لیکن اب گوئنگ فورڈ اس ساری سیچویشن کو مینج بھی کرنا ایک بہت بڑی سیچویشن ہوگی کیا کہیں گی اس دیکھیں منصور اس میں بات بلکہ بڑی ڈیٹیل میں بات ہو گئی شیطہ نے بھی بڑی کیا پولیسی اختیار کی جائے کہ اس کو ریوائی کر تک میکسیمم کوشش یہ ہوتی ہے جو پبلک سیکٹر میں آتا تو ہم اس کو ریوائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر وہ اس سیچویشن سے صورتحال سے چیزیں باہر ہو چکی ہوں اور انتہائی نقصان کی طرف ادارہ جا رہا ہو تو ہمیں ایسے سٹیپس لینے پڑتے ہیں جس میں ملک اور قوم کو ہم کسی طریقے سے اس ادارے ہی سے فائدہ دے سکیں اگر وہ پرائیوٹائزیشن کی طرف جاتا ہے تو ہمیں پرائیوٹائزیشن کی طرف جانا پڑتا ہے اب اس میں سٹیل میل کے حالات اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت پروفٹ سے لاؤس کی طرف جانا شروع ہوئی تھی اور 2015 میں جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی تو یہ مکمل طور پر بند ہو چکی تھی اس کے کئی محرکات رہے تھے اب ہی آپ نے یہ جو بات کی کہ جی بہت زیادہ ایمپلوئیز ہیں اس وقت تیس ہزار کے قریب ایمپلوئیز تھے جو کے ریٹائرمنٹ کے بعد ساڑھے آٹھ سے نو ہزار کے قریب اب ایمپلوئیز ہیں اب یہ سسٹم کی خرابی کی بات آ جاتی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ اس میں یہ ہے کہ ان ایمپلوئیز کو اللیگل اور میرٹ کے خلاف بھرتی کر لیا جاتا ہے اور پبلک سیکٹر ہوتا ہے کیونکہ حکومت کا ادارہ ہوتا ہے اس لئے ان کو پے کیونکہ حکومت کی ٹیکس پیرر سے اور حکومت کے ادارے سے جانی ہوتی ہے لہٰذا جو حکومتیں پچھلی گزری ہیں انہوں نے اس طرح سے بھرتیاں کی کہ ان کے ووٹ تو پکے ہو جائیں بھار ادارے کا جو بھی حشر ہوتا ہے تو اس طرح کے حالات ہیں ان کو بھی کنٹرول سے ایک طرح سے باہر ہوتے دکھائی دے رہے پانچ سال پچھلے پانچ سالوں میں پچپن عرب کا لوس سٹیل مل نے ہمیں دیا ہے اور جو پچھلے دوہزار نو سے لے کر اب تک ہمیں پی ٹی آئی کو جب یہ حکومت آئی ہے ہماری اور جب ہمیں یہ سٹیل مل مل ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس میں اب تک نووے عرب کے لوسز ہیں اور مطلب ایک سو چھتر عرب سے بھی تھی کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان ایک پوزیشن ہے اور وہ آفیس کیسے کام کر رہے یہ جتنے ایشوز ہیں یہ جتنے بیگ ایلیفینٹس ہیں جن کے اب لوگ بات کرتی ہیں ایکشلی یہ ریسپونس بیلیٹی ہوتی ہے ایسے آفیس کی جو اوور آل پاکستان میں مینج کرے آگے چلتی ہے مجھے ذرا بتائیے گا یہ نیاب کو لے کر کیا چل رہے نیاب والے شباز شریف صاحب کو لینے آئے شباز شریف صاحب تھے نہیں پھر آپ نے چائے پھلای چائے پھلا کے آپ نے ان سے کہا اچھا خدا حافظ آپ لوگ آپ لوگ کو پہلے بتائیں پتہ کیسے چل رہا تھا کہ نیاب والے آرہے آپ لوگ کی طرف بسم اللہ پھر سے کہتی ہوں دیکھیں نیاب والے ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ آرہے ہیں شاید اسی لئے شباز شریف صاحب تھے بھی نہیں بات یہ ہے کہ نیاب میں پیشی تھی آپ کو پتہ نیاب کے اپنے امپلوئیز جو ہیں کافی یہ بھی سننے میں آرہا ہے کہ پبلک نہیں کیا جارہ مگر ان کے گارڈ سے لے کافی زیادہ امپلوئیز خود بھی جو ہیں وہ کرونا انفیسٹڈ ہیں ایک اس طرح کے ایریا کے اندر آپ کتنی بھی اگدام ات لے لیں جس قسم کی بیماری ہے ہم سب بچ نے کی ضرورت ہے اور شہباز صاحب خاص طور پہ ان کے لیے دیکھیں ہم کسی بھی چیز پہ ان کی زندگی کا رسک نہیں لے سکتے نہ وہ خود لے سکتے ہیں ایک دو جگہ جو ہیں ان کی ماں پہ آئی سولیشن میں رہتے ہم نے تمام جو اس میں قانونی کاروائی تھی وہ پوری کی تھی ہم نے ریپلائی جمع کر آیا خط لکھا ایکسپلین کی ہم کیوں نہیں آسکتے ہم نے جتنے نیپ کے سوال آتے تمام جواب جمع کر آئے الیکٹرونک questioning بھی ہو سکتی تھی آہ وہ بھی ہم نے option آہ you know discuss skype کی آپ option دی تھی ان کو جی skype کی option دی تھی کہ آپ آن لائن questioning کر لیں مطلب سوال ہی پوچھ آئے ہم تو چائے پلائیں گے ہم اتنی تمیز ہے ہم نے آئے اندر شباز صاحب نہیں تھے ہم نے کہ آپ دیکھ لیں چائے پیئے اس کے بعد وہ چلے گئے لیکن پھر انہوں نے ایک اور MPA کے گھر کے اوپر دھا بولا اب بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ کے پاس گووننس کے لیے اپنے SOPs کو implement کرنے کے لیے اتنے resources نہیں اور دوسری طرف ایسے لوگ جو شباز صاحب 133 دن جو جیل میں رہ کے آئے ہیں دسمبر 2018 میں اس کی تفتیش کھل گئی تھی اس کے بارے میں سوالات بھی پورے ہو گئے تھے چلے اگر کوئی اور اس گورنمنٹ کی جو اس وقت مس گورننس ہے اور نائلی ہے اور کوویڈ اور اکانومی سپیشلی کے اوپر جو ایک ہم ڈیزاسٹر دیکھ رہے ہیں اس کو کرنے کے لیے کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیٹ می ٹیک اٹھ اور کرپشن کی جو ان کے اوپر الزامات ہیں ان تمام چیزوں کی ڈیفلیکشن کے لیے پھر ہم کہنے پہ مجبور ہیں کہ یہ کام جو ہیں اس وجہ سے تاشفین مجھے ایک چیز بتائیں شیخ رشید صاحب ہوں ان کو پہلے پتا چل جاتے کیا ہونے جا رہے جی نیاب کیا کرے گی شباز شریف صاحب ہوں ان کو پہلے پتا چل جاتے کہ نیاب آنے والی ہے ہم نے دیکھا اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤ میں آت صبح بھی یہ بات کہہ رہا تھا سنتھیا والے کیس میں جب پتا کرنا ہوتا ہے کون کہاں پر ہے میں بڑی اچھی طرح جانتا اپنی law enforcement agencies کو پتا چال جاتا ہے اس کے بعد لاہور کے اندر خواڑ پخواڑ ہوا کہ جی ان لوگ کو پتا تھا اور یہ چیک کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا میرا سوال صرف یہ کون وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے کون ہے جو حکومت کو بھی خوش رکھے ہوئے ہیں اور کون ہے جو اپوزیشن کو بھی خوش رکھے ہوئے ہیں اور عمام کو پتا ہی نہیں چل رہا اندر ہو کیا رائے کیا کہیں گی دیکھیں منصور میرا خیال بلکل اس سے فرق ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر شیخ صاحب کا کوئی بیان آتا تو سب ماشاءاللہ بہت زیادہ سیاسی اور پریکٹیکل تجربہ بھی سب رکھتے ہیں اور اپنے پوائنٹ آف ویو بتا سکتے ہیں ہر ایک کی اپنی مرضی ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو کوئی بھی دے سکتا ہے لیکن اگر نیب کی آپ نیب کی بات کرتے تو نیب ایک انڈیپنڈنٹ ادارہ ہے جی وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ اگر نیب اکاؤنٹ بلیٹی کرنا چاہتا ہے تو مجھے آپ بتائیے کیا وہ نہ کرے بلکل کرے اور جب وہ کرنے لگتا ہے تو اتنے سوال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی اس کی کیوں کی اس کی کیوں نہیں کی یہ کیوں کیا جانب دار ہے جانب دار کس طرح ہے جی مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے حکومتی وزراء جو ہیں وہ اپنی سزائیں کٹ کے نہیں آئے کیا ان سے ریزگنیشن نہیں لیے گئے اور اگر آپ کے لوگوں کو پکڑا گیا تو کیا وہ واپس نہیں آئے نیب اپنے طریقے سے کام کرتا ہے اور ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ نیب اگر اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیا جائے دیکھیں یہ نیب کا ادارہ آپ کی ہی حکومتوں میں بنایا گیا تھا اور اگر یہ غیر جانبدار ہے یا یہ کسی قسم کی غیر جانبداری کے لیے بنایا گیا تھا یا سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا تھا جو مجھے ایک سکھ آپ کا point ٹھیک ہے جو opposition اس وقت کہتی ہے کہ political re-engineering and all that دو سال ہو گئی ہیں cases چال رہی ہیں نیب بڑا کہہ رہی ہے کہ ہم بہت کام ہیں کر رہے ہوں گے کام independent آپ لو کہتے ہیں opposition کہتے ہیں نہیں ہے میں کہتا ہوں چلے independent بھی ہے لیکن اس کا جب تک result نہیں آئے گا تو لوگ یہ سمجھے گی کہ یہ صرف political re-engineering ہی ہو رہی ہے یہ ایکشل میں issue ہے میری بات سنیں دو سال ہوئے ہیں یہ cases چلنا شروع ہوئے ہیں کیونکہ نیب کو independent کیا گیا ہے اور لوگوں کو پکڑنا شروع کیا گیا ہے تو اس کے اوپر بھی اتنی باتیں سننے کو مل رہی ہیں اور اگر چیز شروع ہو جاتی ہے تو وہ result بھی دیتی اور وہ کسی اختتام کو بھی پہنچ تھی ہے پوائنٹ آگیا جی چیز شروع ہی نہ کی جائے اور بات یہ ہے کہ اگر یہ ادارہ اسی طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی انتقام لے رہا ہے اور آپ لوگوں نے اس کے پیش نہیں ہونا چاہتے اس لئے آپ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ ہے آپ لوگ پر منصور میرے پہلے میں تاشفین صاحبہ کی اگر بات تو توسی کر دوں بس ایک منٹ پہ جواب دیجے گا جی پہلے توسی کر دوں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ نہ مشرف نے بنائی نہ پی 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 نے بنائی نہ پی ایم ایل این بنائی ہم نے ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اس کے امینڈمنٹس نہیں کی ہمیں کرنی چاہیے تھی مگر وہ بہرحال نہیں کی گئی مگر بنائی ہم نے نہیں اور نہ ہم نے کسی پولیٹیکل انجنرنگ کے لئے بنائی پہلی بات نیب ان کا کہنا دو سال سے کام کری ہے ایک سٹنگ وزیر آزم کو نیب جو ہے وہ اقامے کے اوپر ڈس کوالیفائ کر دیتی ہے تو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں نیب نے کام کرنا شروع کیا میری بات سنیں تھوڑی سی یہ زیادہ تر جو پی ٹی آئی ہے ان کی پولیٹیکل ہسٹری 2018 سے پیچھے نہیں جاتی ہمیں جو ہے وہ ایک انفارم اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے ہم شباز شریف ہو حمزہ صاحب ہو مریم ہو شاید خاکان ہو ساد رفیق ہو سلمان رفیق ہو مجھے آپ کا بالکل پوائنٹ آگیا مجھے تاشفین کے پاس جانے دیجئے میرے پاس بلکل ٹائم ختم ہو رہے تاشفین آپ کا کیا پوائنٹ ہے جی شہزہ میرے پاس بلکل ٹائم آف ہو رہے جی پوائنٹ میں پوچھ رہا ہوں جی لیکن آس کر رہی ہوں اور اگر آپ نے پیم کو ہٹ آیا تھا تو وہ ہی میں بات کر رہی ہوں کہ اگر دوسری پارٹی کو اس طرح ہمیں نہیں پتا کہ آپ کا مقصد کیا تھا لیکن اگر یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیپ کی امنیمنٹ کی جائے اس کے اندر جاند جاند آپ کوانین بنائیں تشوید سفدر شہزہ خواجہ ہمارے پاس آج ٹائم تھا ہم very sorry for this segment ایک چھوٹی سی بریک لیتے بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ کو ایک 20 ڈالر کی کہانی سناؤں گا میرے ساتھ رہیے گا ناظرین میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ آپ کو ایک 20 ڈالر کی کہانی سنانی ہے جارج فلویڈ ایک سیاسی ایک سیاہ نسل امریکی تھا اس نے فلسطین سے تعلق رکھنے والے محمود ابو میالہ کی دکان سے کوئی چیز خریدی اور اسے 20 ڈالر کی قیمت کی ابو میالہ کو لگا کہ یہ نوٹ جالی ہے اور اس نے پولیس کو فون کیا کہ جارج فلویڈ پر فون کر الزام لگایا کہ جارج فلویڈ نے جو اس کو پیسے دیئے ہیں وہ نوٹ نکلی ہیں پولیس موقع پر حاضر ہوئی اور جو واقعہ پیش آیا وہ واقعہ نے پورے امریکہ کو ہلا کر رکھا ہوا ہے ایک سیاہ فارم جارج فلویڈ امریکی پولیس کے گھٹنوں کے نیچے دم گھٹنے سے مر گیا جب وہ مسلسل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا پلیز میری سانسے رک رہی ہیں آج امریکہ مکمل طور پر جل رہا ہے ابو میالہ کی دکان کی اینٹ سے اینٹ بجاتی گئی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ جارج فلویڈ کا دیا ہوا وہ بیس ڈالر کا نوٹ اصلی تھا عربو میالہ کا جو الزام وہ غلط ثابت ہوا بیس ڈالر دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی اور عسکری طاقت کو ختم کرنے کے لیے شاید کافی تھا وہ عربو ڈالر جو ٹرمپ دودھ دیتی گائے بن سلمان سے نکال لے گیا اور وہ عربو ڈالر جو کمزور قوموں کا احتصال کر کے لیے گئے اس بیس ڈالر کے سامنے بے بس دکھائی دیئے شاید نبرود کا قصہ آج کے حالات کے مطابق پھر یاد دارہ آئے وہاں ایک مچھر تھا یہ بیس ڈالر اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے اس وقت جوائن کیا ہے لیفٹین جنرل اشرف سلیم نے جنرل صاحب آپ ایک افریقی امریکی کی ہلاکت پر امریکہ میں جاری جو اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں اور پورا امریکہ جل رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی ہاو ڈی یو انیلائز آل اس کے پیچھے ایک بہت لبی تاریخ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ بن رہا تھا بہت صدیوں پہلے چند صدی کوئی بات ہے یورپ بن رہا تھا اس زمانے میں بہت سارے غلام خاص میں رہا ہوں میں نے جگیں دیکھی ہیں جہاں سے ان غلاموں کو لے کے جاتے تھے اور بڑی ہی دردناک سٹوریز ہیں اس کی وہاں سے جو ان کے ان کو ٹرائبز ہیڈز تھے ان کو وہ تھوڑی بہت رشوت دیتے تھے پیسہ دیتے تھے اور ینگ لوگوں کو ینگ وائز کو وہاں سے پکڑ کے شپ کے اندر لے کے جاتے تھے شپ میں اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا تو اس کو بجائے اس کا علاج کرتے اس کو شپ سے نکال کے سمندر میں پھینک دیتے مرنے کے لیے تو اس طریقے سے ایک بہت لمبی ہسٹری ہے اور یہ وہ ایریا ہے جس میں اس وقت مسلمانوں کی تھی گھانا کا نارس کا ایریا ہے نائجیریا کا ایریا ہے اسے اوپر کے ایریا میں بہت سارے کنٹریز کے نام نہیں لینا چاہتا تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ہسٹری ہے اسی کی اوپر آپ کو پتا ہے امریکہ کی سیول وار ہوئی تھی جب ابراہم لنکن نے لنکن نے یہ کہا تھا کہ یہ غلامی کو ختم کیا جائے لیکن جو سیدرن سٹیٹ تھی وہ غلامی کو ختم کرنے کے حق میں نہیں تھی اس کی اوپر امریکن سیول وار ہوئی تو یہ ایک بہت بڑے جو وہاں پہ افریقی لوگ ہیں ان کی سائیکی کی اوپر بہت پڑے سکار ہیں جو کہ چل رہے ہیں آپ جب بھی جائیں امریکہ میں جو افریقین امریکن ان کو بہت دیر کے بعد ووٹنگ کا حق بھی ملا تو یہ بہت پڑی لمبی ہسٹری ہے اور یہ نفرت پائی جاتی ہے ابھی بہت سارے علاقوں میں جو جو وائٹ لوگ ہیں وہ مجھے ایک چیز بتائے گا آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے سر رنگ مسلک یا نسلی گروہوں کی بنیاد پر نفرت پر مبنی معاشرہ کی بنیاد پھر کیسے یہ اس کو آگے لے کر چاہے گی کیونکہ یہاں پر جو ہلاکتے ہم دیکھ رہے ہیں اس پر آپ جس طرح نے پہلے بھی بتایا ہمارا ایک نظریہ ہے اور اس پر اسلامی نظریہ کیا کہتا ہے جب یہ سب کو جو اپنے اگزامپلز دی ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ کس طرح سمرائز کریں گے جی دیکھئے وہاں پہ بہت امریکہ میں بڑی مومنٹ چلتی رہی وہاں پہ ملک میکس تھا مارٹ نوتر کینگ تھا اس کے بعد محمد علی باکسر جو تھے محمد علی کلے انہوں نے بھی بڑی جدو جہد کی اسلام کا خاص طور پہ ہمارا مسلمانوں کا ایک نظریہ ہے خاص طور پہ اگر آپ جائیں اور پڑھیں جو نبی پاک صلی اللہ کا آخری خطبہ تھا جس کے اندر انہوں نے جن کا تعلق حبشا سے تھا وہ نبی پاک صلی اللہ کے پاس ایزے غلام آئے لیکن وہ ایک ازاد مسلمان ہوئے اور بالکل اس دسکرمنیشن کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے قرآن کے اندر بڑی آیات ہیں نبی پاک صلی اللہ کی سنت میں بہت کچھ ہے اسلام اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا اور میرے حال میں اس وقت پوری دنیا میں ایک بہترین مثال ہے جو اسلام دیتا ہے کہ کسی کو کسی کی اوپر فقیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے عمال کیا ہیں اس کا کنڈکٹ کیسا ہے اس کا کریکٹر کیسا ہے اچھے سر جو اس وقت سیچویشن ہے وہاں پر میں تھوڑا امریکہ کی بات دوبارہ کرنا چاہوں گا جو اس سیچویشن ہے ہم نے دیکھی جو پولیس کے ساتھ سیچویشن چال رہی ہے اور وہاں کے جو چیفز ہیں وہ ایون ڈانل ٹرمپ کے اوپر جو پولیس چیفز ہیں اور اس ساری سیچویشن میں اب انہوں نے فوج بھی طلب کر لی اور سارا جو یہاں پہ اس کے باوجود امریکہ میں ایک بہت سبردت سسٹم ہے ان کا جمہوریت ہے سسٹم ہے وہاں پہ ان کی ادارے بہت مضبوط ہیں میرے خیال میں اس کا اثر تو آنے والے الیکشن کے اوپر ہونا چاہیے جو نومیمبر میں ہو رہے ہیں جس میں ڈونل ٹرمپ دونوں طرف نکل سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ جو تو ووٹرز ہیں پریزیڈنٹ ڈونل ٹرمپ ہو سکتا ہے وہ زیادہ مضبوط ہو گئے اچھا سر ایک اور چیز چین اور ہندوستان کی سیچویشن چل رہی آپ LOC پر چین اور ہندوستان کے مابین جو ابھی اس وقت تاتل ہمیں نظر آ رہے اس تناظر کو تھوڑا سا اگر شوٹ لی ڈیفائن کرنا چاہیں جی اب ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے دیکھئے یہ جب کولڈ وار ختم ہوئی ہے رشیہ یو ایس سسار ٹوٹ گیا کولڈ وار ختم ہوئی اس کے بعد امریکن نے ایک نیا دشمن بنا لیا پہلے تو اسلام ٹیررزم کے نام سے ہوا وہ تقریبا انہوں نے اس بہت سارے ملکوں کو اسلامی ملکوں کو تباہ کیا اسی نام کے ساتھ لیکن اسی عرصے میں چائنہ اُبھرتا رہا ایک اقتصادی پاور کے طور پہ ایک ملکی پاور کے طور پہ اور امریکہ نے جب یہ دیکھا کہ چائنہ تو اقتصادی پاور میں امریکہ کو مات دے رہا ہے لیکن ابھی تک ملٹیرلی چائنہ اس حد تک نہیں گیا ہے کہ چائنہ جو ہے سپر پاور بن گیا ملٹیرلی لیکن چائنہ ایک مضبوط کنٹری کے طور پہ پہ رہا ہے تو امریکہ نے یہ کیا کہ جو ان کی پہلے ساری کی ساری قوت ہوتی تھی جو کہ نیوی میں لائے کرتی ہے جس کو پہلے اٹلانٹک کوشن میں تھی وہاں سے نکال کے وہ پیسیفک کوشن میں لارہے پیسیفک کوشن جو کہ چائنہ کو فیس کرتا ہے جس کو انہوں نے نام دیا پیوٹ کا نام دیا اس کو پیوٹ کہتے تھی پیوٹ پیوٹ اٹلانٹک پیسیفک اوکی تو دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ جو ان کی پیسیفک کمانڈ تھی اس کو انہوں نے انڈو پیسیفک کمانڈ کر اس میں انڈیا کو بھی بیچ میں لے آئے اوکی انڈیا کو انفرچنیٹلی وہ ہمیشہ سے یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ انڈیا کو چین کے خلاف کھڑا کیا جائے انڈیا پہلے سے ایک غاصب قوت ہے یہاں پہ آپ کو بتائیں انڈیا نے کشمیر کے اوپر نجائز قبضہ کیا ہوا اسی طریقے سے انڈیا کا ڈسپیوٹ ہے بنگلہ دیش صرف سٹانس رکھتی ہے ہر کسی کے اگینسٹ انہوں نے اپنی یعنی ایک قسم کا اپنی جو قوت بڑھانے کے لئے انہوں نے کیا کہ چائنہ کے اگینس کو امریکہ کو اور ویسٹ کو کیسے ایکسپلائٹ کیا جائے بہکل ٹھیک انہوں نے چائنہ کے خلاف یہ کام شروع کر دیا خاص طور پہ وہ area جو کہ لداخ کا area اس کو تھوڑا صاحب ریلیٹ کریں جل صاحب بلکل آپ کا پوئنٹ جی مجھے میرا تھوڑا جی ٹائم آج تھوڑا کام ہے میں انشاءاللہ اس کے اوپر دوبارہ جی آپ کو ضرور تکلیف دوں گا شیف سلیم سلیم مجھے منصور عظم قاضی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ